اتر پردیش کی جناوی موسم میں کانگریس اپادیکش راہل گاندھی اور مکہ منٹری اخلیش یادر اپنے اپنے برینڈ کا دم دکھانے میں جھٹے جناووں سے پہلے اخلیش اپنے ساڑھے چار سال کے کامکاش کے پیورہ دے کر یہ بتانے میں لگے ہیں کہ کیوں ان کی سرکار کا دوبارہ سطح میں آنا راج کے حد میں اور میں آج یہ کہہ سکتا ہوں چار سال کے بعد جو ذمہ داری ہمیں ملی تھی سماجوادیوں کو کیونکہ نیتا جی کے پارٹی نیتا جی نے اور ہماری پارٹی کے ورش نیتاؤں نے مل کر کے اور ہم لوگوں نے جنتہ کے بیچ میں جو گھوشنا پت لکھا تھا کم سے کم میں یہ بھروسہ دلا سکتا ہوں کہ پورا کا پورا گھوشنا پت پہ کام کر کر کے کم سے کم یہ ایک ادھارن پیش کیا ہے کہ جائز تر چیزیں گھوشنا پت کی ہم لوگوں نے جنتہ کے بیچ میں لانے کا کام کیا تو وہی راہول اپنے کسان یاترہ میں یہ سمجھانے میں لگے ہیں کہ کیسے 27 سال یوپی بے حال رہا یعنی راہول کی مانے تو کانگریس کے بعد یوپی میں جس نے بھی راج کیا اس نے راجے کا بیڑا گرد کیا ہم اتر پردیش کی بات کرنے آئے ہم سب کی بات کرنے آئے سمجھ ہوتا تھا جب اتر پردیش سب سے آگے ہوتا تھا پہلے نمبر پہ ہوتا تھا اور کانگریس پارٹی چاہتی ہے کانگریس پارٹی کا تارے کرتا جو یہاں آیا ہے جو کرمت ہے جو مضبوط ہے جو لڑنے آیا ہے وہ چاہتا ہے جب اتر پردیش ایک بار پھر پہلے نمبر پہ جائے اور یہ کام ہم پورا کر کے لکھائیں گے آپ کو لیکن چناوی دور میں اخلیش اور راہل کی باتوں سے زیادہ اہم ہوگا یہ دیکھنا کہ کس کی بات کا جنتہ پر زیادہ اثر پڑتا ہے خاص کر یہ کہ یوہ پیڑھی دونوں میں سے کس نیتہ سے زیادہ پربھاوت ہوگی آخر اخلیش اور راہل دونوں یوہ ہیں اخلیش 43 سال کے تو راہل 47 سال کے لیکن سیاست اور ستہ کے انباب کی بات کریں تو دونوں میں بڑا فرق ہے پچھلی لوگ سبھا چناو میں راہل گاندھی اگوشت طور پر کانگریس کے پی ایم امیدوار دی چناو میں کانگریس کے حالات یہ رہے کہ وہ جوالی سیٹو پر سے مٹ گئی یعنی کانگریس کا سب سے ایک خراب پردرشت تب سامنے آیا جب راہل گاندھی نے چناوی بھور چا تھا مات تو وہیں اخلیش یادو کے پاس اب ستہ کا تضربہ ہے اتر پردیش میں وہ اپنا پہلا کاریکال بھی پورا کرنے جا رہے ہیں اگلے ویدان سبھا چناو میں سمجھواری پارٹے کا چہرہ بھی اخلیش ہی ہیں اور ووٹرز کے سامنے ہوگا ان کا کام کاج اخلیش یادو اپنی اور سے اس پوری کوشش میں ہے کہ اگلے ویدان سبھا چناو میں ان کی کلین ایمیج بھی ووٹ پانے کا ایک بڑا فیکٹر بنے دیکھنا یہ ہوگا کہ کانون ووستہ کو لے کر ویرودیوں کے حمدے کے علاوہ سبھا کی اندرونی لڑائی اور اٹھا پٹک کے اثر سے وہ اپنے آپ کو کیسے بچائے رکھتے ہیں بیسے مانا یہ بھی جا رہا ہے کہ سبھا کی موجودہ رساکشی میں اخلیش کے لیے ایک سہانو بھوتی بھی امڑی ہے اتر پردیش میں گھومتے ہوئے راہل گاندھی کے ان سرکار کی نیکیوں کو کسان اور غریب ویرودی بتاتے ہوئے ہیں سب سے زیادہ نشانیں پردھان مکھی موڈی پر ساتھنے میں جھٹیں لیکن گور کرنے والی بات یہ ہے کہ کانونگریس کے دیموں کی دوار شیرہ دکشت اور پردیش ادھیکشت راج بابر راہل سے بہتر طریقے سے کانونگریس کی بات رکھتے نظر آ رہے ہیں پھر لوگوں کو دوہزار بارہ کی یوپی ویڈان سبھا چناؤں میں کانونگریس کا پردشن بھی یاد آتا ہے راہل گاندھی کے دیکھ ریکھ میں لڑے گئے چناؤں میں کانونگریس چار سو تین میں سے محض 28 سیٹے جیت پائی بیرو ریپورٹ ایتنی